بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیالدار ٹیلی ویجن اور میں ہوں محمد فیصل مسعود دوستو امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے پرندے خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام کاموں میں ہمیشہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں سر آج میڈیسن کے متعلق بہت ضروری اور بڑی مفید باتیں کرنی تو ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا سکیپ مت کیجئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی والے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں تین چار باتیں ہیں سر سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیسن ہم نے پہلے بھی آپ کو مفید میڈیسن ہم چاہتے تھے کہ دوبارہ سے وہ میڈیسن شامل کی جائے جو ہر بندے کی پہنچ میں ہو اور مفید بھی ہو تو جو دو صرف یوٹیوب کے اوپر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ پیغام ہم ویڈیو کے ذریعے نہیں پہنچا سکے لیکن جو لوگ ہمارے براڈکاسٹ لسٹ کے اندر شامل ہیں ویڈیسن کے اوپر ان تک یہ پیغام پہنچ گیا تھا تو کائنڈلی آپ بھی سکرین کے اوپر نمبر موجود ہے ویڈیسن کے اوپر اپنا نام اور شہر کا نام سینڈ کریں تاکہ آپ کو براڈکاسٹ لسٹ میں بھی شامل کر لیا جائے کہ کوئی پیغام اگر ہم یوٹیوب پہ نہ دے سکیں تو یہاں پر آپ تک وہ بات پہنچ جائے اچھا جی اب بات کرتے ہیں میڈیسن کی پہلی چیز سر کے میڈیسن پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ لزیز ہم تجارت کریں گے تجارت ہر بندے کا حق ہے اور تجارت اسی کو کہتے ہیں کہ چیز کو لیا لے کر اس کو مناسب منافع رکھ کر اس کو آگے بیچ دیا یہ سنت ہے اور میں اگر کچھ دوست یہ بھی مجھے پچھلی دفعہ جب میڈیسن ہم نے سیل کی کچھ دوستوں نے یہ اعتراض دیا کہ آپ تو فوری طور پر کہتے ہیں کہ یہی میڈیسن لے لیں یہ میرے پاس موجود ہے میں نے کبھی ہرگز ایسا نہیں کہا کہ یہی میڈیسن لے لیں پہلی بات میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ میڈیسن ہم استعمال کروا رہے ہیں اگر آپ کو یہ میڈیسن بازار سے آپ کے لوکل مارکیٹ سے ملتی ہے وہاں سے خرید لیں تاکہ آپ دلیوری چارجز سے بچ جائیں اگر آپ کو وہاں سے نہ ملے پھر آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو بھیج دیں گے یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں حتیٰ کہ کچھ دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے فور ایجیمپل ایک بیماری کے مطلق تین میڈیسن مختلف قیمتوں کے اندر ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ تینوں سیلیکٹ کرنی تو میں نے خود کہہ کے وہ ڈراب کروائی ہیں کہ تینوں ایک ہی چیز ہے آپ ان میں سے ایک سیلیکٹ کرنیں تو سر انشاءاللہ عزیز ہم نے سنت طریقے سے تجارت کرنی ہے رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے اس طرح سے ہم نے دھوکہ دائی نہیں کرنی نہ کیا نہ انشاءاللہ عزیز ہم کریں گے نہ ابھی تک کسی کے ساتھ کیا ہے پھر بھی کوئی گلتی کتائی ہوتی ہے انسان جو ہے وہ گلتیوں کا پتلہ ہے اس کے لئے ایڈوانس میں معذرت ہے لیکن پھر بھی اگر ہو جاتی ہے تو سر ضرور بتائیں مجھے اگر لائل می میں کوئی ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اس کا آزالہ جہاں تک ہوگا کریں گے پہلے والی باتیں دوہراؤں گا میڈسن آپ تک پہنچے گی میڈسن راستے میں خراب ہو جائے کوئی مسئلہ بن جائے بوتل لیک ہو جائے کوئی مسئلہ بن جائے انشاءاللہ عزیز آپ کو اسی پیسوں کے اندر آپ کو دوبارہ ہم بغیر ڈلیوری چارجز کے آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے کلیم ہوگی اور پہلے بھی جو کلیم ہوئے ہیں ہم نے وہ پہنچائے ہیں دوستوں تک دوسری بہت سارے دوست بہت سارے پلیٹ فارم میڈسن ملول پیکنگ کے اندر فراہم کر رہے ہیں الحمدللہ سمح الحمدللہ اس پیکنگ کے اندر جس طرح ہم پیک کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز ابھی تک کسی نے پیک نہیں کی اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے کریں اس طرح لیکن الحمدللہ پراپر پرنٹنگ کے ساتھ کلرڈ پرنٹنگ کے اندر بہترین بوتل بہترین پیکنگ کے اندر پلاسٹک ریپ کے اندر اوپر جس بوتل سے وہ بھری جاتی ہے جو کمپنی نے اس کے اوپر اکسپائری لگائی ہے اگر کمپنی نے لکھا ہوتا ہے نا نو دو ہزار چوبیس تو میرا حصول یہ ہے کہ میں ایک طریقے بجائے اکثر اکتیس ڈال دیتا ہوں پچھلے ایک مہینے کی یہاں تک کوشش کرتے ہیں اور ہم لوگ الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہاں بتا رہا ہوں ایک لیٹر کے پیکنگ میں سے کبھی ہم نے دس بوتلیں نہیں بری نو بوتلیں بری ہیں سو سو امل کی اور اٹھارہ بوتلیں بری ہیں پچاس پتاس امل کی کبھی ایسا نہیں کیا کہ اس کے اندر کوئی مکسنگ کی اور پراپر وے کے ساتھ اس کو لوز پیکنگ میں کنورٹ کیا ہے پراپر وے کے ساتھ پیکنگ کیا کیونکہ ریزر کا مالک اللہ ہے اس میں ہم نے دو نمری نہیں کی اور نہ انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے اور نہ ہم نے قسم کھا کے مال بیچنا ہے قسم کھا کے مال بیچنا تو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ نے ناپسند فرمایا ہے ہم نے قسم کھا کے مال نہیں بیچنا کام ہمارا بولے گا انشاءاللہ ہماری میڈیسن جب پہنچے گی پیکنگ دیکھیں گے میڈیسن پہنچے گی اور اس سے انشاءاللہ آپ مستفید ہوں گے ہمارا کام بولے گا انشاءاللہ دوسری بات یہ کہ میڈیسن کیوں ضروری ہے سر میڈیسن اس لیے ضروری ہے کچھ دوست کہتے ہیں میڈیسن بالکل ضروری نہیں ہے چاہیے ہی نہیں اگر آپ نے دو چار پرندے گھر میں لگائیں ہیں ویسے شوق کے لیے وہ انڈے دیں نہ دیں بچے آئیں نہ آئیں تو میڈیسن کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ نے کمرشل لیول پہ اس کو لے کے چلنا ہے پھر سر آپ کو میڈیسن دینی پڑے لی آپ ہم لوگ اپنی میڈیکیشن نہیں کرواتے سارے میڈیسن استعمال کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں بلکہ احتیاطی طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ٹیکے لگنے شروع ہوتے ہیں احتیاطی طور پہ کہ احتیاطاً یہ سارے بیماری ہیں جو ہیں ان کے خدشات ہیں اس کو پہلے ہی اس کے لیے تیار کر دیا جائے اس کو احتیاطی طور پہ یہ سارے کورس جو کروا دیا جائے تو سر اس لیے میڈیسن جو کیپٹیو برڈ ہے آپ کا کیج کے اندر برڈ ہے اس طرح سے آپ اس کی گزائی ضرورت کبھی پوری نہیں کر سکتے جس طرح سے قدرت پورا کرتی ہے اسی کے لیے ہم اس کو دانے کے ساتھ ساکھ پور دیتے ہیں سارا کچھ دیتے ہیں پھر بھی ہم کو میڈیسن ساتھ میں شامل کرنی پڑتی ہے ایک متوازن اس کی جو گزائی ہے اس کو متوازن کرنے کے لیے مثلاً مثال کے طور پہ میں نے کافی ویڈیوز کے اندر یہ بات بتائی کہ پرندے کے اندر جب تک کیلشیم ویٹیمن ڈی تھری پورا نہ ہو پرندہ کبھی بھی کیلشیم افزارب نہیں کرتا کبھی بھی کیلشیم اس کو نہیں لگتا تو ویٹیمن ڈی تھری نہیں اس کے لیے میڈیسن دینی پڑے گی میڈیسن میں دینا پڑے گا اس کو ویٹیمن ڈی تھری ویٹیمن ڈی تھری پورا کریں گے تو کیلشیم افزارب کرے گا قدرتی طریقے سے ہم اس کا کیلشیم بھی ہم پورا نہیں کر سکیں گے قدرت تو پورا کرتی ہے ہم پورا نہیں کر سکیں گے ہم اس کو میڈیسن دیں گے کیلشیم پورا کرنے کے لیے یہ دو چیزیں پوری ہوں گی تو جو آپ باقی سبزیاں وغیرہ سب چیزیں ڈال رہے ہیں اس کے اندر سے جو ویٹیمنز ہیں جو مائنرلز ہیں وہ سارے تب ہی وہ لے گا جب اس کے اندر ویٹیمن پورا ہونے کے بعد کیلشیم پورا ہوگا تب ان چیزوں سے وہ فائدہ اٹھائے گا تو میڈیسن کی ضرورت تو رہے گی سر بیماریاں آتی رہتی ہیں چھوٹی جگہ پر قید ہوتے ہیں وہ بہت دوستوں کے پاس فلائٹ بھی بڑی نہیں ہے فلائنگ بھی بڑی نہیں ان کو چربی ہو جاتی ہے اور کئی مسائل آ جاتے ہیں پاؤکس آ جاتے ہیں آنکھوں کی بیماری آ جاتی ہے سر ان ساری صورتوں میں میڈیسن تو آپ کو چاہیے بلکہ میرا ایک ماننا تو یہ ہے کہ جو سات آٹھ دس مین بیماریاں ہیں ان کی میڈیسن تھوڑی تھوڑی مقدار کے اندر ہر شیڈ کے اوپر موجود ہون چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے میڈیسن خرید لیں آپ اپنی لوکل مارکیٹ سے خرید دیں ڈلیوری چارجر سے بچیں وہاں سے لے لیں لیکن میں تو وہی میڈیسن آپ کو دوں گا جو میرے پاس موجود ہے میں تو اسی کی بات کروں گا کہ بھائی میرے پاس یہ میڈیسن موجود ہے اس بیماری کے لیے یہ آپ لے لیں لیکن اگر آپ یہاں سے نہیں لینا چاہتے تو مارکیٹ سے لے لیں اگر لوکل مارکیٹ میں آپ کو یہ میڈیسن نہیں ملتی تو اس میڈیسن کا کوئی متبادل لے لیں وہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان سے مشورہ کر لیں کہ یہ فلاں بندہ یہ فارمولا دے رہا ہے اس کے متبادل مجھے یہ چیز دے دیں تو وہاں سے لے لیں یا ہیومن میڈیسن دوست یوز کروا رہے ہیں ان سے مشورہ کر کے وہ یوز کروا لیں تو اس کا ارگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا چورن بیچ رہا ہوں اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ ہم اپنا چورن بیچ رہے ہیں تو سر ایک دکان اگر بندہ کھولتا ہے تو زار ہے اس کی وہ ہمارے پاس دلیوری چارجز پڑھیں گے آپ کو وہ نہ لیں دوسری بات دلیوری چارجز آل اور پاکستان جو لیپڈ کمپنی ہے جو لے رہی ہے وہ ہم بھی آپ سے انشاءاللہ و لزیز وہی چارج کریں گے بلکہ اس سے کم ہم چارج کر رہے ہیں اس سے کم لے رہے ہیں ہم لوگ تو وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے اور میڈیسن جو ہے وہ آپ گیارہ بجے سے پہلے پہلے یا بارہ بجے میں نے جو ٹائم بتایا ہوا ہے برادکہ فیسٹ کے اندر بھی آپ بارہ بجے کر لیں چلیں جی بارہ بجے سے پہلے پہلے میں نے گیارہ کا کہا تھا بارہ بجے سے پہلے پہلے جو میڈیسن جو آڈر آ جائے گا وہ اسی دن آپ کو پیک کر کے ارسال کر دیا جائے گا اور باقی ایک سے دو دن کے اندر وہ آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا کسی قسم کے آپ نے پیسے ادا نہیں کرنے بس آپ نے آڈر دینا ہے آپ کے گھر پہ دوائی پہنچ جائے گی وہیں پہ آپ نے جو اس کے چارجز ہیں وہ وہیں پہ گھر پہ ہی آپ نے ادا کرنے ہمیں آپ نے کسی اکاؤنٹ وغیرہ کے اندر کہیں پہ بھی کوئی پیسہ نہیں بیجنا اگر میڈیسن خراب ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کوئی بوتل ٹوٹ جاتی ہے ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے کسی معاملے میں ہم نے کوالٹی کے اوپر بلکل کمپروائز نہیں کیا بوتلیں ہمیں اچھی لگائی ہوئی ہیں اچھی طرح سے پیک کی ہوئی ہے اور اکسپائری ڈیٹ بھی آپ کو کبھی بھی نیئر اکسپائری ہم نے کوئی میڈیسن نہیں بیجی اور اگر نیئر اکسپائری میڈیسن ہوتی بھی ہے اس کو ہم بتا کر بیجتے ہیں کہ یہ بھی نیئر اکسپائری ہے جو ارجنال اکسپائری ہوتی ہے وہ ہی آپ تک بیجتے ہیں تو یہ بات تھی سر میڈیسن کے مطالق جو آپ سے کرنی ہے انشاءاللہ عزیز کوشش کریں گے اچھا ایک اور بات جو میڈیسن کیٹالاگ کے اندر ہے کیٹالاگ کہاں پہ آپ دیکھیں گے جب ویٹس ایپ کے اندر آپ کو یہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں جہاں پہ ہمیں مجھے میسج کرتے ہیں آپ وہاں پہ ایک سائیڈ پہ ایک گھر سا بنا ہوتا ہے ایک ڈاٹ سا اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے اندر پوری میڈیسن جو ہے وہ موجود ہے ہر بیماری کی تقریبا ہر بیماری کی میڈیسن موجود ہے جو پرندوں کے اندر عمومن بیماری آتی ہیں اور ہر دوائی کے ساتھ ہر میڈیسن کے ساتھ اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے اور نیچے اردو کے اندر تفصیل لکھی ہوئی ہے اردو زبان کے اندر ہر میڈیسن کا نام اردو زبان کے اندر بھی یا انگلیس زبان کے اندر بھی لکھا ہوئے اور نیچے تفصیل کے ساتھ لکھا ہوئے کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے کس کس مقصد کے لیے اس کے اندر کون کون سی اگر کسی میڈیسن کے اندر تین چار چیزیں ہیں تو ان کو الہدہ سے بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ جی چیزیں ہیں یہ اسی کام کے لیے استعمال ہو رہی ہیں ابھی تک کسی کٹالاغ میں جو پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں میڈیسن میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح سے انہوں نے تفصیل لکھی ہو ہاں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری کٹالاغ کے سکرین شارٹ لے کے دوستوں نے اپنی کٹالاغ کے اندر اپنی میڈیسن بیچنے کے لیے ہماری جو ہم نے تفصیلیں لکھی ہوئی ہیں وہ تفصیلیں وہاں سے کاپی کر کے جو دوست میڈیسن سیل کر رہے ہیں وہ وہ لگاتے ہیں کیونکہ ہم نے لکھی ہوئی تفصیل پوری تو وہاں سے پڑھنے پوری کٹالاغ پڑھ لیا کریں ایک ایک بندے کو یار میسیج میں جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے ویٹس ایپ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں میسیج جاتے ہیں پھر ایک ایک بندے کو ریپلائے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے آپ اس لیے میں معذرت کھاؤں اس میں غصہ نہ کیا کریں کہ فوری طور پر ہم نے میڈیسن مانگی ہے اس کا ریپلائے کیوں نہیں آیا آپ آرڈر کر دیا کریں جلد انشاءاللہ لزیز آپ کو جو ہے وہ ریسپونس اس کا مل جائے گا اس پہ آپ غصہ نہ ہوا کریں باقی جو میڈیسن بہت زیادہ مہنگی ہے اس کے ساتھ ابھی کمنگ سون لکھا ہوا ہے ابھی تک وہ کائٹلاگ میں شامل نہیں ہوئی لیکن اس میں سے کافیات تک شامل ہو جائے گی پھر بھی کوئی میڈیسن ایسی ہے جو شامل نہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں جو ویٹا فارم کی یا ورسی لاغا کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ میڈیسن آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں تو آن ڈیمانڈ بھی کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو آپ کو انشاءاللہ عزیز ہم اچھی قیمت کے اندر فراہم کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو فراہم کریں گے باقی امید ہے جی کہ ویڈیو آپ کے لئے انفرومیٹیو رہا ہوگا سر میری کوئی بات آپ کو بری لگی اس کے لئے میں ماذرت خواہ ہوں میری کسی بات سے دلہ داری ہوئی ہے اس کے لئے میں ماذرت خواہ ہوں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کے روٹی فکشنز آپ تک پہنچتے رہیں انشاءاللہ والعزیز بہت جلد بشرطے زندگی نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ